لدھاک جانے کا سپنا لائف میں ایک بار سب کا ہوتا ہے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ لدھاک ہے ہی اتنا سندر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں لدھاک اب ایک یونین ٹیٹری ہے جس کی دو کائپٹلز ہیں ونٹر کی جو کائپٹل ہے وہ کارگل ہے اور سمر کی جو کائپٹل ہے وہ ہے لے لے ان لدھاک کو ایک ہی فلو میں بولا جاتا ہے جبکہ لے ایک سیٹی ہے لدھاک کی تو لدھاک جو ہے وہ فیوریٹ ہے اپنی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے لیے اگر آپ ایک بار لدھاک ٹور جا آتے ہیں تو جندگی میں کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے یہ میری گرنٹی ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو لدھاک ہے وہ فیمس ہے بریٹ ٹیکنگ لینڈسکیپس کے لیے کرشٹل کلیر سکائیز کے لیے کرشٹل کلیر لیکس کے لیے ہائیشٹ ماؤنٹین پاسیز کے لیے بودھشت مونیشٹریز کے لیے اور سب سے مین جو ہے وہ ہے تھرلنگ ایڈوینچر اینڈ ایکٹیوٹیز سو فرنڈس ان دیس ویڈیو ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین کمپلیٹ ٹریول گائیڈ آف لدھاک which includes کیسے لدھاک پہنچا جائے کب لدھاک آپ آ سکتے ہیں best tourist places کون کون سے لدھاک میں گھومنے کے best hotel کون سے ہیں کھانا آپ کو کیسا ملے گا how to explore لدھاک bike سے explore کریں یا پھر car سے explore کریں یا پھر taxi سے اور how many days کا آپ نے travel plan بنا کتنے دن کا travel plan رہے گا آپ کا لدھاک کا اور last میں ہم بتائیں گے کہ لدھاک کا آپ کا total budget کتنا رہنے والا ہے so friends this video will help you regarding your next Ladakh travel plan so let's get started so friends سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں how to reach لدھاک سب سے پہلا option آتا ہے buy air کا buy air آپ ڈلی کو بیس بنا کے بھی آ سکتے ہیں ڈلی سے لے کی دوری 900 کلیمیٹر ہے یا پھر اس سے اگر نزدیک آنا چاہتے ہیں تو آپ سرنگر ائرپورٹ بھی آ سکتے ہیں جس سے لدھاک کی دوری 400 کلیمیٹر ہے اور سب سے نزدیک آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں direct لے ائرپورٹ جس کی لدھاک سے دوری شرف اور شرف 8 کلیمیٹر ہے اگر آپ ڈلی کو بیس بنا کے آنا چاہتے ہیں تو ڈلی ائرپورٹ سے لے ائرپورٹ تک کی جو flight ticket ہے وہ 5500 روپیز ہے اور لے ائرپورٹ سے آپ self driving ویکل لے سکتے ہیں یا ٹیکسی یا ٹیمپور ٹریولر لے سکتے ہیں ادروائز آپ سرنگر آ کے بھی self driving ویکل ٹیکسی وغیرہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ direct اپنے ہوم ٹاؤن سے لے لدھاک آتے ہیں تو وہاں سے بھی ٹیکسی اور self driving لے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈلی کو بیس بنا کر لے لدھاک آنا چاہتے ہیں تو بس کا ایک سائٹ کا کی رایا جو ہے وہ ستارہ سروپے ہے لیکن اس کا ایک disadvantage یہ ہے کہ آپ کو بس وہاں لے لدھاک پہنچانے میں دو دین تک لگا دے گی اس لئے میری آپ کو یہ advise ہے کہ آپ direct لے کی flight کو ٹرائی کریں اور اب جو second option آتا ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے لے لدھاک پہنچنے کا by train اور میں nearest railway station آپ کو بتا دیتا ہوں جو سب سے پہلا railway station آتا ہے وہ ہے فٹانکونٹ railway station جو 730 km کی دوری پر ہے اور جو دوسرا railway station ہے وہ ہے چندگٹ railway station 700 km اور جو last railway station ہے وہ ہے شرینگر railway station جس کی دوری لے لدھاک سے 4500 km ہے تو میں یہ آپ کو advise کروں گا اور mostly لوگ جو یہاں پر by train آنا prefer نہیں کرتے وہ اس ریزن سے نہیں کرتے کیونکہ railway station جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دوری پر ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کسی بھی وکل سے وہاں پر جاتے ہیں تو اپروک آپ کو ایک سے دو دن سید ڈرائیو سے یا پھر بس سے پہنچنے میں لے لداخ لگ جائیں گے اس لئے آپ لے airport کو prefer کر سکتے ہیں so friends تیسرا جو option آتا ہے لے لداخ پہنچنے کا وہ آتا ہے by road اور یہاں لائی لداخ جانے میں آپ دو راستے ملیں جس میں ایک سائیڈ سے آپ جا سکتے ہیں سرینگر سائیڈ سے جو سرینگر سے لے لداخ کی دوری 400 km اور اس میں ٹائم لگے گا آپ 14 سے 15 گھنٹ لداخ پہنچنے میں دوسرا جو option ہے وہ ہے منالی سائیڈ سے منالی سائیڈ سے جو دوری ہے لے لداخ کی 430 km ہے اور اس کو 14 سے 15 گھنٹ آپ جانے میں لگ جائیں گے اگر آپ منالی روٹ سے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جائیں گے منالی پھر اٹل ٹرنل اس کے سے نیمو اور نیمو سے آپ پہنچ جائیں گے لے لداخ اگر آپ کئی سے بھی ساؤت انڈیا سے یا ایسٹ انڈیا سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو آ سکتے ہیں یا تو سرینگر آ سکتے ہیں یا پھر پریفر کریں کہ نزدیک بلکل لے لداخ ہی پہنچ ہیلی ایریہ ہے اگر آپ آتی ہے ہیلی ایریہ میں کار چلانی ایکسپرٹ ہیں تو آپ سیل ڈرائی کار لے سکتے ہیں اگر اگر آپ بیچ میں کئی پر سٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹے کر سکتے ہیں جس پا میں جو کی بیش رہے گا اور یہاں سے جو لڈاک لڈاک آپ کب جا سکتے ہیں اس کو ہم نے الگ الگ سیزن میں ڈیوائیڈ کیا ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سپر بیش سیزن جو کی اپریل سے جون من تک رہتا ہے اپریل سے جون من تک بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے اور بہت بڑی ہوتا تو آپ اپریل سے جون اگر جاتے ہیں تو آپ اس کو بہت ہی جی کرنے والے ہیں اور جو نیکس سیزن ہے وہ سیزن آتا ہے یہاں پر بیش سیزن جو کی ہے سیپٹیمبر تو اکٹوبر یہاں پر سیپٹیمبر تو اکٹوبر میں آپ آ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری پروبلم آپ ہو سکتی ہے اور جو نیکس سیزن ہے جو آپ کو آوئی کرنا وہ ہے ونٹر سیزن نمبر ٹو فیوری بہت زیادہ یہاں پر سنو فول ہوتی ہے تو آپ دکت ہو سکتی ہے تو فرنڈ یا تو آپ اپریل سے جون تک لداخ میں آ سکتے ہیں یا پھر پلان بنا سکتے ہیں سیپٹمبر ٹو اکتوبر اب ہم بات کر لیتے ہیں بیش ٹوریس پلیس ٹو ویجی ٹل لے این لداخ آپ کے گھومنے کے لیے ہم نے بہت ہی اچھی آئٹنری تیار کی ہے جس میں آپ پھر دی میں جا سکتے ہیں سانتی سٹوپا سانتی سٹوپا جانے کے بعد آپ جا سکتے ہیں لے پیلیس اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ گھومنے کے بعد جا سکتے ہیں جوراور پھوٹ پھوٹ جانے کے بعد آپ گھوم سکتے ہیں لے کے مین بزار میں تو یہ ساری چیزے جو ہیں آپ ایک ہی ریورز کا سنگم ہوتا ہے اور فورت نمبر پہ آپ جا سکتے ہیں ایرو ڈرو 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 سینٹر اور فیفت نمبر پہ آپ جا سکتے ہیں مطلب وہاں کی جو روڈ ہے اس کا ایڈو سکتے ہیں اور اگر تھرڈ ڈرو 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 سکتے ہیں خرد ڈرو اس کے بعد دوسری نمبر پہ جا سکتے نوبرا ویلی نوبرا ویلی گھوم کے آپ جا سکتے ہیں دکھشیت منیشتری اور فورت نمبر پہ آجا سکتے ہیں سینٹ ڈیوم جو کلت داخ میں آپ سینٹ ڈیوم کا الگ ہی انبو دے گا اگر آپ کے پاس فورت دے ہے تو سب سے پہلے آپ جا سکتے ہیں شوک ویلی اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ جا سکتے پینگوگ لیک جہاں پر 3 ایڈیٹ مووی کی سوٹنگ ہوئی تھی اور فورت نمبر پہ آپ جا سکتے ہیں چانگ لاباز اگر آپ کے پاس شرف اتنے ہی دن ہے تو آپ گھوم کے اپنے ہوم ٹاؤن کے لئے نکل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اور بھی دن ہے تو سم ٹوریس پلیس میں اور بتا دیتا ہوں جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جو کی گھرائیوٹی کے گھینش آپ کو کھیچ کے لے کے جائے گی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جا سکتے ہیں جنسکار ویلی اور تیسرے نمبر پہ جا سکتے ہیں ہیمیا نیشنل پارک فورت نمبر پہ آپ جا سکتے ہیں موری ری لیک اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ہال آف فیم اور اس کے ساتھ آپ گھوم سکتے ہیں لاما ایرو منیشٹری جو بہت اچھی منیشٹری ہے اور لاست میں آپ جا سکتے ہیں تیرٹک ویلیج جس کو ترٹک ویلیج بھی بولا جاتا ہے جو بلکل ہی پاکستان بورٹر پہ ہے تو فرینڈز آپ اس آئیٹرنری کے اپنا پلان بنا سکتے ہیں اور ان ڈیج کے اپنا پلان بنا کے لڈاک میں گھوم سکتے ہیں اگر آپ لڈاک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی بات دیان رکھنی چاہیے جس سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پریپیڈ سیم ہے تو وہاں جانے پر بھو کلوز ہو جائے گا اور دوسری چیز وہاں پر ہندی لینگویج ہے اس کا کوئی ایسو نہیں ہے وہاں پر سب ہندی لینگویج آتی ہے اور جو تیسرا ہے وہ ہے وہ پر اوکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو آپ اس کوئی اپنا پلان بنا کے جائیے اور جو بائک رینٹ پہ ملتی ہے وہ ایک زار سے پندرہ بائک ہے تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے لیے لدھا کو کم نے کے لیے آپ کو پر میٹ کی جو بھی چیار سو روپے پر 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 لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ وہاں پر اپنا سنیکس وغیرہ فوڈ اینڈ بیوریجز وغیرہ کچھ ساتھ میں رکھئے کیونکہ دور دور تک وہاں پر دکانے نہیں ملتی اس کے ساتھ دور دور تک آپ کو کوئی پیٹرل پم نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی ریپیوئیر شوپ یا پھر گراج آپ کو ملے گی تو ان چیزوں کا آپ لیت دور جاتے ٹائم ضرور دیان رکھنا ہے سو فرنڈز اب ہم بات کر لیتے ہیں how many days of travel plan کتنے دن کا آپ لیت دور پلان بنانا چاہتے اگر آپ شرف لے میں گھومنا چاہتے ہیں تو شرف آپ کے لیے دو یا تین دن کافی ہیں اگر آپ لے این لد داک کے کچھ بیسٹ پلیس گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس چار سے پانچ دن کافی ہوں گے اور اگر آپ لے این لد دن میں بہت اچھ ٹائل پلان لد داک بند جاتا ہے اس میں میں نے جو ہے آپ آرائی وال کا اور departure کی جنر کو ایڈ نہیں کیا اس کو آپ الگ سے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر پلان کرنا چاہتے ہیں تو جو اس ویڈیو میں آئیٹنری بتائی ہیں اس اکوڑنگ ایزلی بہت اچھے سے لے این لد داک کو ایکس لور کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں how to explore لد داک لد داک کو کیسے explore کیا جائے یہ شرپ اور شرپ آپ پر depend ہے اگر آپ یہاں پر بائک رنٹ پر لیتے ہیں تو بہت ہی ایڈو ایڈو رہنے اس کو لے کر ایک ہی disadvantage ہے وہ ہے کہ دور دور تک آپ کو نہ کوئی پیٹرل پم دیکھنے کو ملے گا اور نہ کوئی دور دور تک repair ملے گی اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ بائک میں یا پھر کار میں تو آپ کے جو کار کے ہیں وہ 2000 سے 3000 پہ پر دے ہے تو آپ اپنے according لدھاک کو explore کر سکتے ہیں تو friends اب ہم بات کر لیتے ہیں لدھاک میں hotels and food کے بارے میں hotel جو ہے لدھاک میں 1000 روپے سے start ہو جاتے ہیں اور 1000 سے 2000 کے بیچ میں بہت اچھے hotel مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ home stay لینا چاہتے ہیں تو وہ 500 سے 800 500 روپے سے 200 روپے کے بیچ میں آپ کو proper ایک time کا کھانا easily مل جائے گا اور جو یہاں کا famous food ہے وہ ہے and sampa اور جو یہاں کی favorite and famous sweet ہے وہ ہے firni تو friends آپ کو یہاں کھانے میں کوئی دیکھت نہیں آنے والی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں things and activities to do in Ladakh جس میں سب سے پہلے آتے ہیں mountain biking اس کے بعد دوسری نمبر پہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں پیرا gliding جو آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ quade biking اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں آئس سکیٹ اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں horse riding یا پھر archery اور camping کے لیے اور ساتھ میں ہی آپ اس کو ختم کرنے کے بعد جا سکتے ہیں river rafting کے لیے اور منیشتری بھی ویجیٹ کر سکتے ہیں اور trekking بھی کر سکتے ہیں اور برق سے بھی کھیل سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر کچھ بستا ہے تو آپ یہاں پر camel ride بھی کر سکتے ہیں اور اپنے لدہ کے trail plan کو بہت سندر بنا سکتے ہیں تو فرینڈز فائنلی اب ہم بات کر لیتے ہیں total budget کے بارے میں جو یہ بجٹ ہے وہ میں نے بنایا ہے 6 night and 7 days کے حساب سے اور وہ بھی لے پہنچنے کے بعد کیونکہ آپ کہیں سے آتے ہیں تو وہ میں include اس میں نہیں کی ہے لے پہنچنے کے سوپنگ کی کوشٹ انکلوڈ نہیں کی ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری ویڈیو لدہ کے complete travel plan کے بارے میں وہ بھی بلکل بجٹ میں تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تھینک یو بائی بائی